زندہ اور پاک نامے آپ سب کی خدمت میں اسلام خدام کے زندہ اور پاک کلامے سے زبور کی کتاب ہے زبور نمبر 138 اس کی پہلی آئیت سے ہم پڑھیں گے زبور نمبر 138 اس کی پہلی آئیت سے اس کی پانچویں آئیت تک خدا کے کلام میں لکھا ہے میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا معبودوں کے سامنے تیری مدہ سرائی کروں گا میں تیری مقدس حیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا کیونکہ تُو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تُو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا اے خدا من زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے کیونکہ انہوں نے تیرے موں کا کلام سنا ہے بلکہ وہ خدا من کی راہوں کا گیت گائیں گے کیونکہ خدا من کا جلال بڑا ہے خدا من کے پاک کلام کے سب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے آمین بولیے آمین برکت چاہیے چاہیے برکت آمین بولیے آمین آمین آج کی عبادت خصوصی طور پر شکر گزاری کے حوالے سے ہے ہم سب نے خدا من کی پاک حضوری میں ہم دو سنا کی ہے گایا ہے بجایا ہے اور ابھی وقت آ پہنچا کہ ہم خدا من کے پویتر کلام کو سنیں شکر گزاری پر بات ہم کریں گے یقیناً ہم برکت پائیں گے شکر گزاری آپ کے دل کے جذبات کا اظہار ہے آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے کوئی آپ کے ساتھ مہربانے کے ساتھ پیش آیا ہے آڑے وقت میں کسی نے آپ کا خصوصی طور پر ساتھ دیا ہے آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا ہے اور ایسا کرنے سے آپ کے اندر اس کے لیے کچھ جذبات ہے ان جذبات کے اظہار کا نام شکر گزاری ہے وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں وہ گاہ کر ہو سکتے ہیں وہ بجاہ کر ہو سکتے ہیں وہ ناچ کر ہو سکتے ہیں وہ کھانا پکا کر بانٹ کر ہو سکتے ہیں خدا کے گھر میں کوئی چیز چڑھاوے کے طور پر پیش کر کے ہو سکتے ہیں تو اصل میں خدا نے جس طرح سے آپ کے ساتھ دیل کیا ہے جوابی کاروائی یہی ہے آپ کے اندر جو جذبات ہے ان کا آپ اظہار کر رہے ہیں خدا کی حضوری میں یہی شکر گزاری ہے بھئی کوئی ہمارے کام آتا ہے مشکل میں مسیبت میں بیماری میں تنگی میں پریشانی میں تو ہمارے اندر اس کے کہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یا نہیں بولی آپ کی آواز ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں نا بولی شواش یا کوئی تیسرا شخص یا کوئی اور تھرڈ پرسن ہمیں پوش کرتا ہے کہ اس کے بارے میں یار کچھ کہیے یار اس کے بارے میں کچھ کہیے کیا ہمیں کوئی پوش کرتا ہے یا ایسا نہیں ہے کسی کو پوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے رویے کی وجہ سے اس کے کاؤپریٹ کی وجہ سے ہمارا جو دل ہوتا ہے اس کے اندر بڑی باتیں ہوتی ہیں بڑے بڑے الفاظ ہوتے ہیں بڑے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں جو ہم بولنا چاہتے ہیں جو اس کو بتانا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے جب خدا جو ہے ہمارے آرے وقت میں کام آتا ہے ہے کتنے لوگوں کے آری وقت میں خدا کام آیا کبھی زندگی میں تجربہ ہو شباہ 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 خدا تو ہر شخص سے آری وقت میں کام آتا ہے ہر شخص سے رات ہو دن ہو ایسی مشکل ہو جہاں آپ کے ناتے داروں رشتے داروں دوست احباب بنی آدم کی رسائی نہیں ہے ان کی پونچ سے باہر ہو ان کی رینج سے باہر ہو لیکن وہ معاملہ صرف کون حل کر سکتا ہو خدا تو یقیناً آڑے وقت میں خدا جو ہے وہ کام آتا ہے اور پھر اس کے جواب میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے کیا ضروری ہے کئی مرتبہ میں نے لوگوں کو سنا ہے گفتگو کے دوران یا باتیں کرتے ہوئے کہ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے اور یہی وہ جذبات ہے جن کا ابھی میں ذکر کر رہا ہوں اور آج یہ جذبات جو ہے ان کا اظہار ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ضبور نویس نے جو کہا ہے کہ میں پورے دل سے کیسے دل؟ پورے دل سے تیری شکر گزاری پورے دل سے تیرا شکر کروں گا اور شکر گزاری جو ہے ایکچلی یہ خدا کو کچھ دینے کا نام ہے شکر گزاری جو ہے یہ خدا کے حضور میں کچھ پیش کرنے کا نام ہے انگلیش میں بولتے ہیں اس کو تھیکس گیونگ کیا بولتے ہیں؟ تھیکس گیونگ کیا آپ دے رہے ہیں؟ تھیکس شکر گزاری خدا کی حضوری میں پیش کر رہے ہیں تو اسی کا تو خدا نے تقاضی کی ہے کلام کے اندر وہاں کے ہر بات میں ہر بات میں خداوند کی کیا کرو؟ یہ تقاضی ہے اس کے ڈمانڈ کی ہے یہ چاہتا ہے خدا اور یہاں پر ضبور نویس کہتے ہیں میں پورے دل سے کیسے جیتی؟ اور یہ کامل شکر گزاری ہے پورے دل کے ساتھ ضبور ایک سو تیر پڑے تو وہاں پر کہتے ہیں اے میری جان وہاں جان کے ساتھ ہے یہاں کس کو شامل کیا گیا شکر گزاری میں؟ دل کو ضبور ایک سو تین میں کس کو شامل کیا گیا؟ ضبور تین ایک سو تین میں تھوڑا آگے پڑے تو وہاں پر لکھا ہے جو کچھ مجھ میں ہے تو کامل شکر گزاری ہے یہ دل بھی شامل کیا جائے اور جان بھی شامل کی جائے اس لئے تو یہاں لکھا ہے پورے دل سے کیسے؟ کیا کروں گا؟ شکر گزاری کرنے کا یہی ہے کہ آپ کی پوری توجہ اس کام کی طرف ہو جو آپ خدا کی حضوری میں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ منٹلی دور پر آپ کسی اور جگہ ہو منٹلی دور پر ہم غیر حاضر ہوں عبادت میں نہ ہوں پورے دل سے شکر گزاری پوری جان سے شکر گزاری یہ ایسی شکر گزاری ہے جو کامل شکر گزاری ہے جو ایسی شکر گزاری ہے تو مکمل شکر گزاری ہے ایسی شکر گزاری ہے تو پسندیتا شکر گزاری ہے کیونکہ یہ بات نہیں شکر گزاری ہے نہ کہ صرف ظاہری شکر گزاری ہے کیسی ہے بھئی دل شامل ہوا تو بات نہیں ہے یا نہیں آپ کی آواز آنی چاہیے جان شامل ہوئی تو یہ ہے بات 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 ہے یا نہیں تو صحیح کام ہندہ کرائے دل سارا جان جو دلوں جان سے کرتے ہیں جو جی جان سے کرتے ہیں کسی لینگز میں جی دل کو کہتے ہیں جو جی جان سے کرتے ہیں جو دلوں جان سے کرتے ہیں جو باتن سے کرتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے گروست ہوتا ہے اور خدا کی حضوری میں پسند دیدہ ہوتا ہے اس لیے زبور نبیس کہتا ہے میں پورے دل سے یعنی اتو اتو نہیں بیٹمین رسمیہ نہیں صرف فرضی نہیں ریاکاری کی نہیں روایٹی نہیں بلکہ میں ایسی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں جو تجھے پسند دیدہ ہو اور تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں حقیقی شکر گزاری پرمانی شکر گزاری باطنی شکر گزاری پسند دیدہ شکر گزاری اور یہاں پار اس لیے وہ پورے دل سے وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل کے اندر جو ہے بڑے جذبات ہیں اور اس کا دل شکر گزاری سے کیا ہے بھرا ہوا ہے اسی آیت کے دوسرے حصے میں کہتا ہے معبودوں کے سامنے کن کے سامنے معبودوں کے سامنے تیری کیا کروں گا شکر گزاری کرنا چاہتا ہے مدھا سرائی ہے بیانیہ انداز میں کی جائے تعریف تو یہ مدھا ہے دعا کی صورت میں کی جائے بیانیہ انداز میں کی جائے لفظی کی جائے تو یہ مدھا ہے لیکن جب ٹیون کے ساتھ کی جائے سازوں کے ساتھ کی جائے تو یہ مدھا سرائی ہے اور وہ کہتا ہے معبودوں کے سامنے یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ آڑے وقت میں تم سب میرے کام نہیں آئے جو آڑے وقت میں میرے کام آیا ہے صرف یہی ہے جس کے لیے میرا مو گاتا رہا ہے صرف یہی ہے جس کی مدھا سرائی میں کر رہا ہوں صرف یہی ہے جس کے گیت میں کہتا ہوں یہ آڑے وقت میں میرے کام آیا آڑے وقت میں تم خبانش رہے تم ساکر رہے اور تم دس سے مسنا ہوئے لیکن میرا خدا میری مشکل میں اترا اور مجھے نکالا اس لیے میرے مو میں اس کے لیے گیت اور رب ہے مدھا سرائی اور یہاں ایک اور سنس ہمیں مل رہی ہے کہ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو دوسروں کے سامنے خدا کے کاموں کا بیان کرتے ہیں آمین دوسروں کے سامنے خدا کے کاموں کا بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں دوسروں کو ڈیٹ پین گوائی دیتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں کہ کونسی شخصیت ہے جس نے مجھے سمحالا کونسی ہستی ہے جس نے مجھے اثر ناؤ زندگی دی ہے میرا خزر موت کی وادی میں سے ہوا لیکن کس کے تفیل میں آج تک زندہ ہوں اس کی بات کرتے ہیں دوسروں کے سامنے اس لیے یہاں یہ سنس بھی موجود ہے کہ مابودوں کے سامنے میں تیری مابودوں کے سامنے میں تیری دوسروں کے سامنے دوسروں کو بتانے کے لیے کہ کون میرے ساتھ کھڑا رہا کس نے مشکل میں مجھے سمحالا یہ بتانے کے لیے تو یقیناً جس کسی کی زندگی میں خدا کام کرتا ہے تو وہ دوسروں کو اس کام کی گوائی دیتا ہے کہ خدا ون نے میرے کام کی ہے اور میرے کاج خدا ون کی وجہ سے سمر گئے آمین آگے لکھا ہے میں تیری مقدس حیکل کی طرف روح کر کے سجدہ کروں ہلیلوی کس کی طرف روح کر کے ایک تو یہ بات پہلے مداس رائی میں کر چکا ہے دوسری بات روح کر کے سجدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مبود خاص کے ساتھ اپنا جو طولق ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر بڑے مبودوں کا ذکر تھا تو مبود خاص ایک ہی ہے جو آسمان کا خدا مبود خاص ایک ہی ہے جو ابراہم ازہاق اور یقوب کا خدا مبود خاص ایک ہی ہے جو آرے وقت میں کام آتا ہے اور اسی کی حیکل کی طرف روح کر کے وہ کیا کرنا چاہتا ہے دیکھیں شکر گزاری کے حوالے سے زبور نویز کے پاس مدھا سرائی ہے کیا ہے اور زبور نویز کے پاس سجدہ بھی ہے اور زبور نویز کے پاس خدا کے گھر کی طرف روح بھی اس نے کیا ہے یہ تیسری بات کس کی طرف روح کیا ہے خدا کے گھر کی طرف آپ کو یاد ہوگا جب ہنہ کی دعاوں کا جواب ملا پہلے باپ کی سہول پہلے باپ کی چوبیس آئے سے پھر وہ اپنے بیٹے کو اور بیل اور میں کی اور وہاں گزرانتی ہے تو وہاں پر بھی اس نے پہنچ کر سب سے پہلے سجدہ کیا ہے ایسا ہے تو ہنہ کا روح کس کی طرف ہے پھر یاد کرے حیکل کی طرف خدا کے گھر کی طرف کیونکہ خدا نے اس کی زندگی میں کیا کیا کام کیا اس کے انسووں میں کون کام آیا خدا اس کے دکھ میں کون کام آیا اس کی شرمندگی کو کس نے رمور کیا تو پھر ہنہ کا روح کس کی طرف تھا اور وہاں اس نے کیا کیا وہاں اس نے خدا کی پاک حضوری میں سجدہ کیا ہے اس کی طرف ہم جائیں گے لیکن تھوڑا کھر بڑھنا چاہتا ہوں یہاں کہتے لبریز ہے دل کیا ہے لبریز ہے سجدوں سے شکر گزاری سے خدا کی مدھا سرائی سے آگے کہتے ہے اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کر ہوں کس کس کی خاطر تیری شفقت کی خاطر کتنے لوگوں کا ایمان ہے خدا شفیق ہے ہاتھ کھڑا کی دی خدا کیا ہے اور جو شفیق ہو اسی سے شفقت پھوٹتی ہے جو شفیق ہو وہی شفقت دکھاتا ہے اور جب یقینا خدا کسی کے کام آتا ہے مشکل میں مسئبت میں بیماری میں تو یہ خدا کی شفقت ہے شفقت ہے اور یہاں زبور رویس کہتا ہے تیری شفقت اور سچائی کی خط خدا جو ہے سب لوگوں کے ساتھ محفادار ہے سب لوگوں کے ساتھ مخلص ہے یہ بشر نہیں بشر تو کسی کے ساتھ مخلص اور کسی کے ساتھ کوشت دسو ایس لفظ نہیں پتا جڑی ایس ساری کرنے کسی نہ مخلص ہے کسی نہ مخلص نہیں دیاد گاندہ نہیں پتا لیکن خدا سب کے ساتھ کیا ہے مخلص ہے اس لیے یہاں اس کی سچائی کا ذکر ہے تیری شفقت اور تیری سچائی کی خاطر تیرے نام کا کیا کروں گا شکر کروں گا خدا شفیق خدا ہے اور ہر خاندان کے ساتھ ہر زندگی کے ساتھ مخلص ہے اس لیے زبور رویس اس کی کیا کرنا چاہتا ہے آگے کہتا ہے تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس کی طرف میں زیادہ نہیں جانا چاہتا لیکن یاد کریں یہ کلام خدا کا ہے کس کا اور جب سے خدا ہے تب سے کلام ہے جیسی شخصیت ہے ویسا ہی اس کا جیسا متقلم ہے ویسا ہی کلام ہے ہم آگے چلے تو اس لیے اس کی بڑی کیا ہے عظمت ہے آگے لیکن جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تُو نے مجھے جواب کہتا ہے جیس دین میں نے تجھ سے کی بھول یہ تو تُو نے مجھے کیا دیا دیا جواب دیا کا مطلب یہ ہے کہ تُو نے میری دعا کو سن لیا ہمارے کلچر میں جواب دینا اس سنس میں بھی آتا فلانے نے نہ کر دی تو کوئی چیز لیا ان کے ہاس آتے انہ جواب دیتا ہے دیٹ وین نہ کر دیتا لیکن یہاں وہ کہتا ہے جواب دیا اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے سنا جواب دیا پریر کی ہے تو خدا نے سنا ہے اس لیے دل شکر گزاری سے بھرا ہے جو بھی اپلیکیشن تھی خدا نے اس کو سنا ہے خدا نے آپ کے پرابلمز کو حل کیا ہے مسائل کو حل کی ہے بیماری تھی وہ رموو ہو گئی ہے کمزوری تھی وہ چلی گئی ہے یا کوئی اور تھے پرابلم حل کر دی ہے تو جب دعا کا جواب دے دیا ہے یا جب دعا کو سنا ہے تو پھر شکر گزاری تو وہ واجب ہے واجب ہے یا نہیں بھائی تارک کے لیے اور سائمہ کے لیے واجب ہے یا سب کے لیے سوچ کے جواب دینا چاہیے رہے کتنے لوگوں کے لیے شکر گزاری واجب ہے ہاتھ نہ کی دیئے سب کے لیے سب کے لیے کیونکہ ہم سب پر خدا کی میر بانیا ہے اور خدا کی رحمت اور کسر سے ہے اور خدا کی شفقت کسر سے ہے اور خدا کی بڑی نعمت ہمارے پاس افراد کے ساتھ ہے آگے کہتا ہے جب جواب کو جواب دیئے ہے اور میری جان کو تقویت دی کیا دی اور جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ ہم سب کا تجربہ بیماری آتی ہے تو کئی مرتبہ تو لوگ بیماری کا نام سن کر اپنا حوصلہ توڑ دیتے کسی نے سن لیا کس کی جو بیماری ہے آخری سٹیج پر ہے تو بس بس نڈھال لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ دے آپ کی بیماری آخری سٹیج پر ہے دکٹر آپ کے گھر والوں کو کہہ دے بس دو چار دن اس کی خدمت کر لو کیونکہ بیماری آخری سٹیج پر پہنچ گئی تو بھی آدم چھو سکتا ہے انسر نو بہا کر سکتا ہے نئی زندگی دے سکتا ہے اور بیماری کو ماند کر سکتا ہے باکر واجب ہے اور مناسب ہے انسان تو سن کے حوصلہ کھو بیٹھتا ہے حوصلہ توڑ دیتا ہے بیماری کوئی بیماری کی ٹائم کو سنے گا بیماری کی عرصے کو سنے گا تو اپنا حوصلہ توڑ دے گا بے دل ہو جائے گا شاید سانس پھولنا شروع ہو جائے شاید بی پی لو ہونا شروع ہو جائے لیکن یہاں پر زبور نویس کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے میری جان کو تقویت دیکھ میرا حوصلہ ہلیلوی کیا دیکھا تیرا خدا دستی تقویت دے سکتا ہے تیرا خدا ایک دم تقویت دے کر تجھے شفا دے سکتا ہے اور تیرے حوصلے کو بھولان کر سکتا آپ کو یاد ہے یہ سمجی نے کتنے لوگوں سے کہا اپنے چار پائی اٹھا اور چل کوئی دوسرا ہی لایا تھا ان کو یاد کرو وہ جو 38 پر کا مریض تھا اس کو بھی چار پائی اٹھا اور چل اور وہ جس کو چھت کھول کے لٹکیا گیا تھا اس تو دستی نہیں تقوی انبکشی یہ تیرے خداون کے کام ہیں اور خداون یہ کر سکتا ہے اس لئے ہمارا دل کیا ہونا چاہیے شکر گزاری سے بھرا ہونا چاہیے آگے لکھا خداون زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں بھئی بادشاہ کو کس چیز کی کمی ہے لیکن یہاں پر نوٹ کیجئے جو صحب حسیت ہیں جو صحب اختیار ہیں جو صحب اقتدار ہیں جو نور ہیں اور شورت آفتہ ہیں وہ بھی یہاں پر خداون خدا کی کیا کر رہے ہیں شکر گزاری بھولیے شکر گزاری حالا ان کے پاس تو بہت کچھ ہے کیا خیال ہے بھولیے کہ یسی جنہ نے ہر چیز لینی خدا کو انہ گردے آئے تو پھر ہمیں کتنا ضروری ہے شکر گزاری کرنا بہت ضروری ہے بھائی کہتے ہر وقت ہاں جی اچھا مشورہ ہے شکر گزاری کرنا یہاں وہ کہتے بادشاہ تو بادشاہ بھی اس کو اپنے سے موتبر اکسیپٹ کر رہے ہیں اپنے سے اس کو عالی اور عرفہ مار رہے ہیں اس لئے اس کی کیا کر رہے ہیں وہ بھی شکر گزاری کیونکہ انہوں نے تیرے مو کا کلام سنا ہے خدا کلام کرتا ہے پھر اس کو پورا بھی کرتا ہے اور تاریخ کے اندر بائبل کی تاریخ کے اندر خدا نے کلام کیا اور کلام کو کیا کبھی یہ نہ ہوا کہ خدا نے کلام کیا اور کلام پورا نہ ہوا بلکہ خدا نے کلام کیا اور کلام کو کیا کیا اسی لئے وہ کہتے ہیں بادشاہ تیرا شکر کریں گے کیونکہ انہوں نے تیرا کلام سنا ہے بلکہ خدا مند کی راہوں کا گیت گائیں گے کون کون گیت گائیں گے وہ ایک گیت کسی نے لکھا تھا تیری راہیں ازلی ہیں تو بھلا ہے صدا ہے خدا من خدا قادر متل خدا تو کس کی راہوں کا گیت گائیں گے خدا مند کی راہوں کا کیونکہ اس کی راہیں راست ہے اس کی راہیں تو بادشاہ جو ہے اس کی راہوں کا گیت گائیں گے کیونکہ بادشاہوں کو اس کے کلام کی سمجھ آئی ہے بادشاہوں کو خدا مند کے موتبر ہونے کی سمجھ آئی ہے کہ وہ ہم سے موتبر ہے آلہ اور عرفہ ہے بلندوں بالہ ہے اتم ہے آگے لکھا ہے خدا مند کی عزت خدا مند کی شان و شوکت خدا مند کی بڑائی خدا مند کی بزرگی خدا مند کی عظمت اور خدا مند کی حشمت بہت بڑی ہے سارا آنر عزت اور جلال کس کے لیے ہے دوائر بانی کے آخر پر یہی ہم کہتے ہیں کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے لیے ہے عبرانی زبان گلس یہاں پر قوود استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ جلال کیا جاتا ہے جس کا ترجمہ حشمت کیا جاتا ہے اور جس کا ترجمہ قدرت بھی کیا جاتا ہے عظمت بھی کیا جاتا ہے بزرگی بھی کیا جاتا ہے تو یقیناً خدا بزرگی کے لائق ہے کیونکہ مسئیبت میں آپ کے لازم ہے ایسے خدا کی شکر بزاری کرنا ایسے خدا کی تعریف کرنا مدح اسرائی کرنا لیکن یہ ضروری ہے کہ خود ہمارے دل سے یہ بات اٹھے کہ ہمیں خدا کی کیا کرنا ہے دوسروں کو ضرورت نہ پیش آئے کہ دوسرے ہمیں موٹیویٹ کریں پائی جی کام تیڑا ہو گیا ہمارے دل سے خود یہ بات اٹھے کہ ہمیں خدا کی کیا کرنی ہے پھر وہ ہمارے اپنے جذبات ہوں گے اور خدا کی حضوری میں ایسی شکر بزاری پسند دیدہ اور مقبول پھیرے گی کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو کسرت کی برکت بکش آمین موسیقی موسیقی موسیقی